اگست 1947 کو جب برسگیر کی تقسیم کا عمل مکمل ہونے جا رہا تھا سرحد کے پار انڈیا اور اس طرف پاکستان بطور ریاست دنیا کے نقشے پر اُبھرنے کو تیار تھے پاکستان کے سیاسی آئینی اور معاشرتی دھانچے کی تشکیل ایک بڑا چیلنج تھی ان حالات میں جب دست اگست یعنی تقسیم سے صرف چار روز قبل ملک کی پہلی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس سند اسمبلی کی کراچی بلڈنگ میں منعقد ہوا تو سب کی نظریں اس بات پر لگی تھی کہ قانون ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت کون کرے گا اس موقع پر بانی پاکستان کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے بنگال کے ایک دلت غیر مسلم جوگندرنات منڈل کو اجلاس کی صدارت کی دعوت دی عام حالات میں شاید یہ بات قابل توجہ نہ ہوتی مگر جن حالات سے گزر کر پاکستان بن رہا تھا اور جب ہر طرف اسلامی ریاست کا شور تھا انڈیا سے پاکستان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو جس بے دردی کے ساتھ کاتا جا رہا تھا ایسے میں ایک دلت ہندو کو پاکستان کی پہلی قانونساز اسمبلی کی صدارت کرانا واقعی ہی ایک بڑا واقعہ تھا بات یہیں نہیں رکی بلکہ اس اجلاس سے چند دن بعد قائد عظم نے پوری دنیا کو ایک بار پھر حیران کر دیا جب انہوں نے ملک کی پہلی کابینا چنی تو جوگندرنات منڈل کو ملک کے پہلے وزیر قانون کے طور پر حلف اٹھوایا یہ کلمدان اس لیے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ پاکستان کا ابتدائی آئینی دھانچہ اسی وزارت نے تیار کرنا تھا مگر پاکستان کی پہلی قانونساز اسمبلی کی صدارت کرنے والے اور ملک کے پہلے وزیر قانون کو آخری سال بنگال کی جھگیوں میں گزارنا پڑے قائدی آزم کے اتنے باعتماد ساتھی کی موت ایسی تنہائی میں ہوئی جب وہ دریاہ عبور کر رہے تھے اور کشتی میں ان کے سوا صرف ایک شخص تھا جو کشتی چلا رہا تھا جوگندرنات منڈل کی زندگی یا اختتام کیوں ان بدترین حالات میں ہوا وہ کیا وجوہات تھیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے جوگندرنات منڈل کا تعلق بنگال کی دلت برادری سے تھا جو کسانوں کے خاندان میں انیس سو چار میں پیدا ہوئے انتہائی غربت کے باوجود ان کے والد کی کوششوں سے انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی اگرچہ وہ ہندوستان کی تقسیم کے حامی نہیں تھے مگر انہوں نے محسوس کیا کہ انچی ذات کے ہندووں میں رہتے ہوئے دلت ہندووں کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اس لیے پاکستان ان کے لیے ایک بہتر موقع ہو سکتا ہے یہی بات منڈل کو محمد علی جناح کے قریب لائی اور وہ تقسیم پاکستان سے پہلے کراچی منتقل ہوئے پاکستان میں ان کی سیاست کے ابتدائی سال تو ٹھیک گزرے مگر قائد آزم کی وفات کے بعد ان کے اور دیگر کابینہ کے عراقین کے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگی انہیں اقلیتوں کے حوالے سے بھی شکایات تھیں جن کا اختتام چند سال بعد انیس سو پچاس میں ان کے استیفے کی صورت میں آیا مشرقی پاکستان کے پسماندہ ہندووں کی ترقی کے اپنے زندگی بھر کے مشن کی ناکامی پر میں آزردہ خاطر اور نراش ہو کر خود کو مجبور پاتا ہوں کہ آپ کی کابینہ کی رکنیت سے استیفہ دوں مناسب یہ ہے کہ مجھے برسغیر پاکو ہند کے اس اہم موقع پر تفصیلاً ان وجوہات کی وضاحت کر دینی چاہیے جنہوں نے مجھے اس فیصلے کی تحریک دی یہ الفاظ ہیں جو گندرنات منڈل کے استیفے کے جو انہوں نے پاکستان میں سیاسی زندگی کے تین سال گزارنے کے بعد بطور وزیر قانون اپنے استیفے میں وزیراعظم لیاقت علی خان کو لکھے جو گندرنات منڈل نے استیفہ کیوں دیا اس حوالے سے انہوں نے اپنے استیفے میں ہی وجوہات بیان کی جس میں قیام پاکستان کے حوالے سے ان کی توقعات کا پورا نہ ہونا تھا اپنے اس استیفے کے ساتھ ہی منڈل خاموشی سے انڈیا منتقل ہو گئے 1950 میں پاکستان سے انڈیا منتقل ہونے کے بعد 1968 میں وفات تک منڈل نے زیادہ وقت کلکتہ کے ایک پسماندہ مضافاتی علاقے میں بسر کیا جہاں دلیتوں کی کچھی عبادیاں تھی منڈل نے اسی علاقے میں انتہائی غربت کے دن گزارے یعنی تقسیم سے پہلے بنگال اور تقسیم کے بعد پاکستانی سیاست کا نام جو وزیر کے عہدے پر رہا ہو اس نے زندگی کے آخری سال ایک جھگی میں گزارے جو بارش میں مسلسل ٹپکتی تھی اور جس کے سامنے کیچڑ کا سلاب ہر وقت موجود رہتا تھا اس علاقے کے لوگ بہت ہی بری حالت میں رہتے تھے ان کی جھگی کے سامنے ہر وقت دلیتوں کی لائنیں لگی رہتی تھی تاکہ وہ ان کے مسائل حل کروا سکیں ان میں زیادہ تر مسائل تو نوکریوں اور ملازمت سے متعلق تھے لوگ منڈل کے پاس آتے تو ضرور تھے مگر ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ لوگوں کی مدد کر سکیں کیونکہ ان کا پاکستان آنا اور پھر واپسی کبھی بھی انڈیا نے قبول نہیں کی منڈل ایک معروف شخصیت تو تھے ہی مگر اب ان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی اثر و رسوخ پاکستان سے سابقا تعلق کی وجہ سے اونچی ذات کے ہندو ان کو تقسیم کا اور اپنے موجودہ مسائب کا ذمہ دار ٹھیراتے تھے ان کا تمسخر اڑاتے تھے انہیں جوگندر نات منڈل کی جگہ جوگن علی ملہ کہہ کر پکارتے تھے کانگریس سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتیں بہت احتیاط کے ساتھ ان سے فاصلہ رکھتی تھی یہاں تک کہ جب وہ وزیراعلا بنگال یا وزیراعظم انڈیا کو یا دیگر حکام کو لمبے لمبے خطوط لکھتے تھے تو کبھی کبار افسران یا حکام انہیں ملاقات کا موقع دے دیتے تھے لیکن ان کی شکایتوں کا ازالہ شاید ہی کبھی ہوا ہو تاہم انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور زندگی کے آخری دنوں میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے بہانے تلاش کیے جو گندرنات منڈل کا انتقال 1968 میں ہوا تھا بظاہر انہیں اس وقت دل کا دورہ پڑا تھا جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر دریا عبور کر رہے تھے اس وقت سوائے ملاح کے اور کوئی گواہ نہ تھا ان کی لاش کا پوس مارٹم بھی نہیں ہوا تھا یہ بات ان کے بیٹے جگدیش چندر منڈل نے اپنی کتاب میں بیان کی پاکستانی سیاست کے اہم ترین کردار کی زندگی کے آخری سال افسوسناک اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزرے یہاں تک کہ ان کی موت کا معاملہ بھی مشکوک ہی رہا اور شاید یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے راز ہی رہے موسیقی 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 موسیقی